ہیلو گائیز بیلکم ٹو مائی چینل اور آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ کیسے آپ اپنے فوٹو کا بیک گراؤنڈ ریموو کر سکتے ہیں تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں ایسے دو طریقے جو ایک طریقہ جو ہے جن میں سے پہلا والا وہ آف لائن طریقہ ہے جو تھوڑا زیادہ ڈیفیکلٹ بھی ہے اور جو آن لائن طریقہ ہے دو طریقے میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا تو چلیئے سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے میں نے آپ کو آف لائن طریقہ بتانے تو جو آپ کے پیسی میں انسٹال ہے سوفٹ اے اسی کے ذریعے سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ نے کر رہا کہ کہاں سے سٹارٹ پر آپ نے پہلے سرچ پہ جانے یہاں جا کے سرچ کرنا ہے پینٹ تھری ڈی پینٹ تھری ڈی ٹھیک ہے اب اس کو آپ نے اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد یہ آپ کو دو اپشن دکھائے گا نیو اوپن آپ نے اوپن پہ کلک کرنا ہے ایسی اوپن پہ کلک کریں گے آپ کو یہ نیا ایک ویڈر سامنے دکھائی دے گا آپ نے یہ ادھر بروز فائل جو بھی آپ نے پکچر جو ہے اس کا بیگراؤنڈ ڈیلیٹ کرنا ہے آپ نے اس کو اوپن کر لینا ہے میں یہاں سے یہ سیلیکٹ کر لیتا ہوں اپنی پکچر اس کو اوپن کر لینا ہے اوپن کرنے کے بعد آپ کو یہاں یہ پکچر دیکھ جائے گی دیکھنے بعد آپ کو یہ بہت سارے آئیکن آپشن دیکھتے ہوں گے آپ نے اس میجک آپشن یہ جو دیکھ رہے اس پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ دیکھیں ایجز پہ یہ ڈوٹ دیکھیں آپ نے اب یہ ایجز پہ جانا ہے اس پہ اور جتنا قریب آپ انہیں پک کے لا سکنے لے آئیں یہ دیکھیں میں لا رہا ہوں یہاں پہ نہیں یہ سکتا یہاں پہ رہنے لیتے تو یہ اب ہمارا ہو گیا ہے ہم نیکسٹ پہ کلک کر دیں یہ دیکھیں ابھی کوئی ایریے جو ہیں باقی رہ گئے ہیں یہ یہ دو اپشن دکھا رہے ہیں ایڈ اور ریموو ٹھیک ہے ہم نے یہ ایریے جو ہیں ریموو کر رہے ہیں تو ہم ریموو پہ کلک کریں گے اب آپ نے یہاں سے ڈرا کرنے ہے کہ جو جو ایری آپ نے ریموو ف کرنا یہ دیکھیں ہمارا یہ ایریہ مو ہو چکے یہ بھی ریموو کرتے ہیں دیکھیں یہ ریمو ہو چکے اس کو بھی ریموو ف کرتے ہیں تو ہماری یہ جو پک ہے یہ دیکھیں یہ تھوڑا سا گام سے یہ آپ ریموو کر سکتے دیکھیں ہم ساری ریموو ہو گئی ہے اب آپ نے ڈن پہ کلک کرنا ہے اب انہیں اگر ایڈ کرنا ہو تو آپ ایڈ بھی کر سکتے اس پہ کلک کر کے تو ہم نے ڈن پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ پکچر دیکھ جائے گی یہ دیکھیں آپ دیکھیں ایم بی اس کو ڈرائگ کر سکتے اس کو سیف کرنے کے لیے آپ نے ایک دفعہ پھر اپنے پینٹ 3D کو اوپن کر لینا ہے اور اس دفعہ آپ نے نیو ڈاکومنٹ کو چوز کرنا ہے نیو ڈاکومنٹ یہ ہے اب جو آپ نے پہلا والا کھولا ہوا تھا اس کو اوپن کرتے اس پہ رائٹ کلک کرتے اس کو کوپی کر لیتے کوپی کر کے اب ہم جو بلینک والا کھولا تھا اس میں جا کے ہم پیسٹ کر دیتے یہ دیکھیں ہماری تصویر کا بالکل بیک گراؤنڈ ہو چکے بلکل آپ یہاں اس کو سیٹ کر سکتے ہیں کسی بھی طریقے سے تو اب اس کو سیو کرنے کا طریقہ میں آپ کو بتانے والا ہوں سیو کرنے کے لیے آپ مینیو میں جائیں مینیو میں جانے کے لیے بعد سیو ایس اپشن آپ کو دیکھ جائے گا اس پہ کلک کرنا ہے اور اس ایمج پہ کلک کر لینا ہے اس پہ کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ بھی نام دے سکیں اس کو میں نام دے رہوں گے اور آپ سیو بٹن پہ کلک کر دیں تو یہ آپ کا رہا پہلا طریقہ اس طرح آپ بیک گراؤنڈ اپنے فوٹو کا ریموو کر سکتے ہیں میں بتانے والا ہوں آپ کو دوسرا طریقہ چلیے دوسرے طریقے کی طرف موکر دوستو دوسرا جو طریقہ ہے جس سے آپ اپنا بیک گراؤنڈ فوٹو کا ریموو کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ نے اپنا براوزر اوپن کرنا ہے جو بھی آپ کے پاس ہے تو میں کروم اوپن کر لوں کروم اوپن کرنے کے بعد آپ نے یہاں سیرچ کرنا ہے بیک گراؤنڈ ریمووور تو میں بیک گراؤنڈ ریموور پہ کلک کرتا ہوں کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ پہلی سائٹ دیکھ جائے گی www.bg تو آپ نے پہلی یہ لنک پہ کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کو یہ سیمپل یہ گرین بٹن دیکھ رہا ہوگا اپلوڈی مچ کا اس پہ آپ نے کلک کرنا ہے اس کے بعد آپ نے جو فوٹو ہے اس کا بیک گراؤنڈ ریموو کرنا ہے وہ چوز کر رہی ہے میں نے فرم یہ پہلے کلی فوٹو پہا سیلیکٹ کر رہا ہوں ایک بعد اس کو کرتے ہیں اوپن اوریجنل فوٹو میری اپ لوڈ ہو رہی ہے اس کے بعد یہ ریمو نورگ ہو رہا ہے میرے فوٹو تو دیکھیں میرا ایک سیکند نہیں لگا میرے فوٹو کا بے گراؤنڈ ریموو ہو گیا بہت ہی آسان طریقہ ہے بیگراؤنڈ ریموو کرنے کا اب آپ اس قوت ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لوگا س کے اب یہ دیکھیں میری فائل ڈاؤنلوڈ بھی ہو چکی ہے میری فوٹو اب اس کو میں آپ کو دکھا ہی دیتا ہوں کہ یہ کیسا بیگراؤنڈ موٹ ہوئے کے نہیں تو یہ دیکھیں میرا بیگراؤنڈ بلکل ریموو ہو چکا ہے اب میں اس فوٹو کو کہیں بھی یوز کر سکتا ہوں آپ اس طرح کر کے اپنی فوٹو کا بیگراؤنڈ بھی ریموو کر سکتے ہیں یا کسی بھی فوٹو کا بیگراؤنڈ ریموو کر سکتے تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لکھئے تو میری ویڈیو کے لائک کیجئے گا میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تو ملتے ہیں نیکسٹ کسی اچھی اور امیزنگ ویڈیو کے ساتھ